ایسی نیشنل اسلامی ریسک سینٹر چوتی غلط فہمی کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں آدمی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پرمیشن کیوں ہے اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں اسے کہتے ہیں پولی جینی اور اگر عورت ایک سے زیادہ شادی کرتی ہے اسے کہتے ہیں پولی اینڈری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو کوئی بھی دوسری کتاب اٹھائیے چاہے رامائن اٹھائیے ماں بھارت بھگوت گیتہ ویدہ بائبل تلمود کوئی بھی کتاب اٹھائیے کوئی بھی مذہبی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک کی شادی کرو اگر آپ پڑھیں گے رامائن شری رام کے والد راجہ دشرت ان کے ایک سے زیادہ بیوی تھی اگر آپ ماں بھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شری کرشن ان کے کتنے بیویاں تھے چار دس ہجار دس ہجار سولہ ہجار ایک سو آٹھ تو اگر شری کرشن کے سولہ ہجار ایک سو آٹھ بیوی ہو سکتے تو مسلمان کے کمس کم چار کیوں نہیں ہو سکتے اگر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے اگر آپ یہود کی کتاب تلمود پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سولیمان علیہ السلام کے سانسوں بیویاں تھے ابراہم علیہ السلام کے تین بیویاں تھے تو اسی طریقے سے اگر آپ اول ڈیسٹیمنٹ پڑھیں گے نیو ڈیسٹیمنٹ پڑھیں گے بائبل پڑھیں گے اس سے ہمیں یہ معلوم پڑھتا ہے کہ بائبل اول ڈیسٹیمنٹ نیو ڈیسٹیمنٹ یہود کی کتاب یا عیسائی کی کتاب میں کہیں بھی ممانیت نہیں ہیں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے حالانکہ ان کے کتابوں کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے دو دس پندرہ ہجہ دس ہجہ بیس دار کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ تو بعد میں یہود کے ربائے گینشمن یہودہ دسوی یا گیاروی سیدھی میں انہیں کہا کہ یہود لوگ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہئے وہ تو کرشن چورچے جو ابھی بینڈ لگائی کہ کرشن ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہئے اسی طریقے سے اس ملک ہندوستان میں ایک ہندو میریج ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1954 میں ایک سپیشل ہندو میریج ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس گورنمنٹ کے ذریعے جن نے کہا کہ ہندو اس دیش میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا لیکن کتابوں کے حوالے سے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں یہ تو حکومت ہندوستان کی حکومت نے ایک لہو پاس کیا ہے سپیشل ہندو میریج ایکٹ 1954 میں اس لہو میں پاس کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہندو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا لیکن کتاب کے حوالے سے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں اور ایک سٹیٹریسٹک سے گورنمنٹ اف انڈیا کی سٹیٹس اف اومین اسلام جس میں لکھا ہوا ہے پنہ نمبر 66 اور 67 پہ 66 پہ لکھا ہوا ہے اس کا ایک سروے ہے شادی کرتے ہیں اور اسی سروے میں لکھا گیا تھا کہ ہندو لوگ ہندوستان میں اور اس سروے تھا 1951 سے لیکن 1961 میں 10 years کا سنسس تھا ہندو اس ہندوستان ملک میں 5.06 06 ڈکا یعنی اس کا مطلب ہندو لوگ ایک سے زیادہ بیوی مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے گورنمنٹ کا سٹیٹسٹکس حالانکہ گورنمنٹ کے حساب سے ایک سے زیادہ شادی کرنا ہندو کے لئے ازازت نہیں ہے آؤ ہم دیکھیں قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جنہیں آپ چاہتے ہیں دو تین یا چار لیکن اگر آپ اپنے بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف ایک قرآن مجید کیا آتے کہ آپ ان عورتوں سے شادی کر سکتے جو آپ کو پسند ہے دو ہو تین ہو یا چار ہو لیکن آپ ان کے درمیان اگر عدل جسٹس نہ کر سکو تو صرف ایک تو یہ آیت کہ صرف ایک شادی قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے یہ چیلنج ہے میں اسلام اور دگر مذہب کا طالب ایل ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں طالب ایل ہوں لیکن میں بڑا ہوں الحمدللہ ویدہ بھگو دیتہ رامائین ماں بھارت بائبل تلمود گرند عویستہ کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھائے گا ایک ہی شادی کرنا چاہتا ہے صرف قرآن اور بہت سے لوگوں غلط فہمی ہیں کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے موبا ہے اپشنل ہے کرنا چاہو تو کر سکتے لیکن جب آپ ایک سے زیادہ شادی کروں گے تو بیوی کو درمیان عدل کرنا ضروری ہے اور ہاں ہم یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ازازت کیوں دی کچھ لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی آج سائنس یہ کہتی ہے کہ قدرتی طور سے لڑکا لڑکی بلکل وہی فیصد سے پیدا ہوتے ہیں لڑکا لڑکی عورت مرد پچاس پچاس فیصد کی درمیان لگ بگ پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی بھی پیڈی اٹیشن سے پوچھیں گے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے وہ کہیں گا کہ لڑکی کو بیماریوں سے لڑنے کی جراسم سے لڑنے کی زیادہ طاقت ہے کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو گھیں گا تو بچپن میں ہی بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے زیادہ لڑکوں کی موت ہوتی بنیزبط لڑکیوں کی تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے پیڈی اٹی کیج میں آپ دیکھیں گے لڑکیاں لڑکے سے جاتا ہے زندگی بڑھتی ہے بڑھنے کے بعد کئی لوگ مر رہے ہیں کئی لوگ مر رہے شراب پینے سے کئی لوگ مر رہے سکرنٹ پینے سے کئی لوگ مر رہے ایکسیڈن میں کئی لوگ مر رہے ہیں جنگ میں اور اکثر یہ سارے حالات میں آدمی زیادہ مرتے ہیں مرد بنیزبت عورت سے زیادہ مرتے ہیں تو آج کی تاریخ میں اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عورتیں مرد سے زیادہ ہیں دنیا میں عورتیں مرد سے زیادہ ہیں کچھ ممالک ہیں مثال کے طور پر ہندوستان تو تھرڈ والد کنٹری ہے جس کے اندر مرد عورت سے زیادہ ہیں اس کے بھی وجہ ہے اگر آپ ایک پروگرام سنیں گے بی بی سی بی آیا تھا لٹھڑ آئے اسے مرنے دو پروگرام آسائنمنٹ اس میں ایمیلی بیکنن ایک بیٹش ریپورٹر وہ آکے انڈیا میں سوے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز کم از کم تین ہزار تین ہزار بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں وہ گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ پچھا ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے ہر روز تین ہزار سے زیادہ بچے ماں کے پیٹ سے گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے یعنی سال میں تقریباً دس لاکھ سے زیادہ موڈن ون ملین بچے جو ماں کے پیٹ میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہے انہیں گرائے جاتا ہے ہندوستان میں ہمارے دیش میں اور ٹیمن لانڈو گورنمنٹ ہسپیٹل ریپورٹ کے بتالک ہر دس بچی جو پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ ہسپیٹل میں جو لڑکی ہے ہر دس لڑکی جو پیدا ہوتی ہے اس میں سے چار کا قتل کیا جاتا ہے چار کا قتل کیا جاتا ہے اگر یہ کام جو بلکل غلط ہے حرام ہے لڑکی کے قتل کرنا ماں کے پیٹ میں سے بچہ گرانا چونکہ وہ لڑکی ہے یہ بلکل غلط ہے حرام کام ہے اگر یہ کام ہندوستان میں بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی بیس تیس سال میں عورتوں کی جو تعداد ہے مرد سے زیادہ ہوں گی آج کے سٹائٹ سے یہ کہتے ہیں کہ صرف نیو یورک میں دس لاکھ سے زیادہ عورت مرد کے مقابلے میں ہیں صرف یو ایس اے میں سیونٹی ایٹ لیکس سیون پوائنٹ ایٹ ملین اسی میں دو کم لاکھوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے صرف یو کئے میں صرف برٹن میں صرف برٹن میں چالیس لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں صرف جرمنی میں پچاس لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں صرف روس میں صرف رشیہ میں نپے لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں اور اللہ ہی خدا ہی جانتا ہوں گا سارے عالم میں سارے دنیا میں کتنے عورتیں مرد سے زیادہ ہوں گی مان لو میں اس بات کو تشلیم کرتا ہوں مان لو صرف آرگومنٹ کے طور پر میں اس بات کو تشلیم کرتا ہوں کہ ہر مرد ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہیے مان لو اور اگر میری بہن یا آپ کی بہن امریکہ میں رہ رہی ہے جہاں پہ 78 اسی میں دو کم لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے اور سپوز مارکٹ سیچوریٹڈ ہے مطلب ہر مرد نے ایک عورت اپنے لئے ڈھونڈ لی پھر بھی 78 اسی میں دو کم لاکھ اور پونے کروڑ پونے کروڑ سے زیادہ عورتیں کو شوہر نہیں ملے گا اور اگر مثال کے طور پر میری بہن امریکہ میں یا آپ کی بہن امریکہ میں اور بدکسمتی سے وہ یہ پونے کروڑ سے زیادہ میں سے ایک عورت ہے تو اس کے لئے کیا راستہ ہے صرف دو ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی شادی ہو چکی ہے یا وہ بازار کی زینت بنے لوگ بلے بازار کی زینت زاکر بھائے آپ ایسا سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں میں یہ سب سے اچھے اردو جو جانتا ہوں میں بازار کی زینت اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے یہ دو راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں دو راستے رہے جاتے کہ ادھر اس سے شادی کرو جس کی شادی ہو چکی یا بازار کی زینت بنے اور اگر آپ دیکھیں گے ایمیرکا میں ہمیں شیل رکھنا ہوتا ہمیں لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنا ان کو حضب نہیں ہوتا اور امریکن شٹیٹس ایس یہ کہتے ہیں کہ آم توڑ پوں یہ ایک مرد آٹھ عورتوں سے ہم بستری کرتا ہے آم توڑ پیں کچھ لوگ کرتے ہیں دو کچھ لوگ دس کچھ لوگ بیس آم توڑ پیں ایک امریکن مرد آٹھ عورت سے ہم بستری کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے بعد میں یہ بات تو شادی کرنے کے پہلے تو وہاں عام ہے مسٹریسز رکھنا لیکن ایک سے زیادہ شادی کر کے اس عورت کو گھر کی ملکہ بنانا ان کو حضب نہیں ہوتا گوارانی ان کو اسلام میں جب ایک سے زیادہ شادی کوئی کرتا ہے اسے دونوں بیویاں کے بیچ میں عدل دینا ضروری ہے اسے عزت دینا ضروری ہے عونر رسپیکٹ اور یہ لیگل ہے تو ابھی کا جو پرابلم ہے آج کی جو حالت ہے دنیا میں خواتین مرد سے زیادہ ہے تو اسلام میں اس کا سلیشن اس کا جواب ہے ففت پانچوا چکلت فہمی لوگ کہیں گے کہ اگر اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی زیادت ہے تو خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی زیادت کیوں نہیں پولی جینی اسلام پولی انڈری اسلام پولی انڈری اس ناٹ یہ تو قرآن کی آیت ہے سورہ نیسہ سورہ نمبر چار آیت نمبر ٹیس چو بیس پچیس کہ جن لوگ سے آپ شادی نہیں کرتے تو اس کی فرش دی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عورت کی شادی ہو چکی ہے اس سے آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے مطلب ایک خاتون ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس کے لئے حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کی طور پر مان لو جب ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی اس کی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسانی سے میں یہ پتا لگ سکتا ہے کہ اس کی ماں کونے اور اس کا پتا کونے اس کا والد کونے اور والدہ کونے لیکن اگر ایک عورت اس کو ایک سے زیادہ شوہر ہیں تو یہ تو پتا لگ جائے گا اس بچے کی ماں کونے لیکن یہ نہیں پتا لگے گا اس بچے کا باپ کونے اس بچے کا پتا کونے میں ڈاکٹر ہونے کے ناتے جانتا ہوں کہ ابھی سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے اور اب ایک نئی ٹیسٹنگ آئے ڈی این ای ٹیسٹنگ جن ایٹنگ ٹیسٹنگ جس سے کچھ حد تک معلوم پڑ سکتا ہے کوئی کون باپ ہے لیکن وہ تو ابھی وجود میں آئے اسلام ماشاءاللہ نیا مذہب تو نہیں ہے صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے کئی وجہ ہے جس کے لئے خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانت ہے allowed نہیں ہے سیکنڈ ریزن سائنس ہم یہ کہتی ہے کہ man is more polygamous in nature than the woman مطلب آدمی آدمی فطرس سے اور polygamous سے as compared to the woman آدمی فطرس سے وہ اور ایک سیادہ شادی کر سکتا ہے بنیزبت عورت سے اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرد کو اپنا رول کرنا ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے اسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شہر کی ذمہ داری ایک ساتھ میں نبھا سکتا ہے اگر اس کے ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ایک سے زیادہ شہر کے ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے بنیزبت ایک عورت کیونکہ اس کو منسٹریل سائیکل ہوتے ہیں جب آپ منسٹریل چینجز گوئنگ آن سپیشلی ان دی منسٹریل پیریڈ جو ہے اس کے حالت میں جو منسٹریل چینجز ہوتے ہیں اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شہر کی ذمہ داریاں ہو چھیل سکیں اور آج سائنس یہ کہتی ہے میڈیگر سائنس کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے کئی بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ بھروسے مند ہیں اور اس کے باوجود کچھ پرابلم نہیں ہوئی لیکن جب ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شہر ہے اور سب اگر ایماندار ہے ایک عورت ہے اس کے ایک سے زیادہ شہر ہے اور سب ایماندار ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر ہے تو ایمیجیٹلی سیکشولی ترانیر ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں ویڈیزیز پیدا ہوتے ہیں سائنس کہتی ہے جو ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے تو یہ نہیں ہوتا یہ سائنس کہتی ہے تو سائنٹیفکلی بھی ایمان کن اپ مور دن وان وائف پڑا وومن کن اپ مور